جن میں آپ کے پاس آوں گا درسل مڑی پور سے لے گئے ہریانہ تک جل رہا ہے اور جو تصویر دکھائی گئی ہے لگ رہا ہے باغوں میں بہار ہے وہ والا درش ہے پورے دیش کے اندر یہ بتایا کہ ہماری آرتک حصیتی اسی بڑھیاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں تماثر کے لیے لائن لگوا دیا گیا ہے دیش واسیوں کا اور آپ آرتک حصیتی کا گھڑگان کر رہے ہیں بے روجگاری چرم پر ہے آپ آرتک حصیتی بتا رہے ہیں پردان منتری کے ذاتان کو آپ کہہ سکتے ہیں میں تو امریز جی جب سے یہ شروع ہوا ہے وشہات پرستاو پر بحث تب سے جو چیزیں میرا take away سے یہ ہے کہ موڈی جی سنسک کو اپنے دربار میں بدلنا چاہتے ہیں پہلی بار اس کی وجہ یہ ہے کسی منتری نے جتنے منتری بولے ہیں اس میں چاہے ہیں وشمتی ایرانی ہو یا امیت شاہ ہو بیچ میں اور بھی راجے وردھن اور جو بھی دو چار منتری اور آ جائیں گے نرملا سیتا رمن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کیا ہے ہماری سرکار نے یہ کیا ہے سب نے یہ کہا موڈی جی کے نترت موڈی جی نے جو بٹایا موڈی جی نے جو کیا وہ ایسا ہوا ہے اس کا مطلب یہ سارے لوگ موڈی جی کے کارندے ہیں یہ جن پرتنید نہیں ہے یہ جن سیوک نہیں ہے یہ سانسد نہیں موڈی جی کے نوکر کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ سب نے سکار کیا ہے تو پہلا تو یہ ہے دوسری بات کہ موڈی جی کو سانسد میں کوئی یقین نہیں موڈی جی نے آج سانسد کو چنانوی سبھا میں بدل دیا نارے لگوائے یہ یہ میں تو مطلب میں بہت منویوگ سے موڈی جی کا بھاسن سن رہا تھا جب ان لوگوں نے بہیسکار کیا تب بھی مجھے لگا کہ بہیسکار نہیں کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو لیکن جو نارے لگوائے انہوں نے وہ نارے کے بعد ہی بہیسکار ہوا ہے وہ نارے کہیں نہ کہیں ہماری سنسد ہمارے لوگتنتر اس کی اس سے گھور او ماننا ہو ہی نہیں سکتی میری سمجھ تو یہ کہتی ہے تیسری بات کہ موڈی جی نے اپنے بھاشن میں سب کو دھمکایا بھی ہے آپ اگر اس کو between the lines پڑھیں تو سب کو دھمکایا ہے انہوں نے بہت سلیکے سے دھمکایا ہے اور جو نیا ویدھیک آنے والا ہے جس کی آج پتہ نہیں رہا سبا میں ہو سکتا آج آیا ہو یا لوگ سبا میں پہلے آیا ہو پیش کیا گیا ہے چناؤ ایوکتوں کے چین والا ہے وہ ویدھیک کیا کہتے ہیں اس کو اس سے جوڑ کر کے دیکھئے اور جو ڈلی کا ویدھیک آیا ان تینوں کو اور بھی جو ویدھیک آیا جن کو موڈی جی نے گنایا کہ یہ جنتہ کے ہیت کے ویدھیک تھے جس میں ایک دواوں کو لے کر کے بھی ہے اور پرائیویسی والا ایک ویدھیک بھی ہے ان سارے کو اگر دیکھیں تو موڈی جی اپنا فیوڈم ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں اور ساری چیزیں اگر سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ ان کے انسار کام نہیں کرے گا تو وہ کانون بنا دیں گے بولا آج انہوں نے بولا کہ عدالتیں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بولا دھمکی والی جو بات میں کہہ رہا ہوں جیسے ہی ویپکش نے آپ سب کے چہروں پر دھان دیجئے موڈی جی اور امیشہ جو خاص کھلانی ہیں دونوں جیسے ویپکش نے بائیکوٹ کیا یا بحسکار کیا موڈی جی کے چہرے پر ہوایاں اونے لگی تھی امیشہ کے چہرے پر بھی موڈی جی کا جو موڈی جی موڈی جی جو لوگ نہیں دیکھیں ویڈیو ایک بار پھر سے دیکھیں ریوائن کر کے جب لوگ باہر جا رہے تھے موڈی جی کی چہرے کی اور موڈی جی نے اپنے دو گھنٹے سوا دو گھنٹے بھاشن لگ بھگ رہا سات بج کر بیس منٹ پر ختم کیا میں اسی لئے دیر میں آیا میں آخر تک سننا چاہتا تھا سووے منٹ پر انہوں نے منپور کا نام لیا ہے سووے منٹ پر اپنے بھاشن کے سووے منٹ پر دو گھنٹہ پندرہ منٹ لگ بھگ سات بج کر بیس منٹ پانچ پانچ بج کر آٹھ منٹ پر شاہد ان کا بھاشن شروع ہوا تھا سات بج کر بیس منٹ پر ختم ہوا سوا دو گھنٹے اس میں انہوں نے پورا سمیں کانگریس کو کانگریس پہ اٹیک کیا ہے اور جو یہ بنا ہے گڑ بندھن بنا ہے اس گڑ بندھن کو اٹیک کیا ہے ان کے سارے وقتوں کی جو پہلے وقت تھے نشیکان دوبے نشیکان دوبے سے لے کر موڈی جی موڈی جی سے بہتر بھاشن نشیکان دوبے کا مجھے بتا رہا ہوں میں نے سب بھاشن سنیں وہ گھٹیا بھاشن موڈی جی کے بھاشن سے بہتر تھا موڈی جی تک سب نے کوشش کی ہے کہ ان پارٹیوں میں جو پارٹیاں جھوٹی ہیں انڈیا کے تحت ان پارٹیوں میں کیسے درار پیدا کی جائے وہ ڈی امک کو ایک طرف یہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے اس پارٹی نے آپ کے لئے کیا کیا آپ پر کیا بولتے تھے پھر یہ بتاتے ہیں ڈی امک کا ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ تمیلناٹ دیش کا حصہ نہیں ہے وہ کانگریس کو کہہ رہا ہے پھر وہ نتیش کمار کی پارٹی کو سمجھد کرتے ہیں آپ لوہیاں والے ہو تو لوہیاں نے نیرو جی کے لئے کیا کہا تھا پھر اس طرح سے سب پارٹیوں کو وہ اور یہ سب نے کیا ہے یہ نشیقان دوبے نے کیا یہ ہمشہ نے کیا یہ نو نے کیا یہ یہ کوشش بیچ بیچ میں اسمتی ایرانی نے بھی کی یہ کوشش بیچ بیچ میں جو بھی ان کے وقتہ رہے ہیں جو جو پرمکھ وقتہ جن کو آپ کہیں گے ان سب نے کیا دوسری بات کی دیش کو کہاں لے جا رہے ہیں اس سے تیہ کریے کی کون سے وقتہ تیہ کیے گئے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح سے سرکار کی طرح سے پرمکھ وقتہ کو راجنات سنگھ کیوں نہیں بولے گھٹکری کیوں نہیں بولے اور بھی لوگ ہے وہاں پر مرین سنگھ تومر کیوں نہیں بولے یہ بہتر لوگ ہیں دراصل جو جو لوٹ ہے اس سمیں ان لوٹ میں یہ بہتر لوگ ہیں ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا اور بھی لوگ تھے جن لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں ملا انہوں نے جن کو موقع دیا ہے ان لوگوں کی public جو image ہے وہ کیا ہے اور ان کا background کیا ہے نشیکان دوبے کا کیا background ہے اگر آپ تلاشیں گے پتہ چل جائے گا انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں جی ڈیو کے لئے پیسے کا انجام کرتا تھا اس کا نحتارت نکالی ہے اس کا مطلب کیا ہوا امر سنگھ بھی بہت کام کرتے تھے لیکن یہ الگ بات ہے میں جس چیز کو لے کر کے آ رہا ہوں کہ دوسری طرف انڈیا انڈیا کے طرف سے ادھیر رنجن بہت اچھا بول رہے تھے پہلی بات ادھیر رنجن کو سویکار نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جو بولنے کا موقع ان کو دیا گیا سویکار نہیں کرنا چاہیے تھا یہ پردھان منتری نے اپنے بھاسن میں کہا کہ امید بھائی نے جو ہے ان کو موقع دلوایا تو اتنا بھی بولنے کے لیے لالائت نہیں ہونا چاہیے اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے اور پردھان منتری نے کہا انہوں نے گڑ گوبر کر دیا میں اس بات سے سہمت ہوں پردھان منتری ادھیر رنجن نے سب کچھ بہت اچھا کیا یہ سب ہی چٹھی کی راکیش جی کر رہے تھے شامپساد مکر جی کچھ چٹھی کو پڑھ کے سنایا انہوں نے بہت اچھا کیا انہوں نے آخر میں جو نیرو موڈی میں وہ گربڑھ آئے وہ ایسا گربڑھ آئے کہ لگا ہی نہیں کہ یہ نیتاب ہو رہا ہے مانپور میں نیرو موڈی آگئے ہیں اس ٹائپ کی کوئی بات کر کے گڑ گوبر کر دیا تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کی ان کی چال میں فسے ہو ادھیر رنجن اور مجھے تو یہ چیز یہ نظر آنے لگی کہیں ادھیر رنجن جو کچھ بھی کر رہے ہیں پچھلا بھی ان کے جو بیان بنگال میں آتے رہے سب آتے رہے مجھے تو یہ لگنے لگا کہیں ہے بھاجپا کہ اس میں تو نہیں ہے یہ بھی مجھے لگنے لگا ادھیر رنجن کو لے کر دیا خیر وہ چھوڑ دیجئے انڈیا کی طرف سے جتنے لوگ انہیں گوگوئی سے شروع ہو کر کے اور آخر تک آ جائیے چاہے وہ کنیموئی ہوں چاہے وہ سپریہ سلے ہوں چاہے وہ کاکولی ہوں چاہے مجھے جتنے لوگ بولے چاہے وہ للن سنگھ ہوں للن سنگھ سب سے کمجور بولے ہیں جو اچھے بولنے والے جن جن کو تھا ٹائم ملا ہے ان میں لیکن للن سنگھ میں کل بات یہ کہہ رہا تھا کہ راج منتری موڈی کے پاس للن سنگھ جیسا ہی بھاسر دینے کو بچا ہے لیکن للن سنگھ کا بھاسر بھی ان سے بہتر تھا تو اب ایک بہت ساپ بات ہو گئی ہے کہ آنے والے دن بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کٹھن دن ہیں یہ موڈی جی نے آج سنسد میں سکھار کیا ہے بلکل اور جو جو نیریٹیو گیا ہوگا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ چار دن نیریٹیو تیہ تو نہیں آپ کہہ لیجئے لیکن نیریٹیو کے ایک دسا دسا بتا دیں گے کس کا نیریٹیو چلنے والا ہے کیا ہونے والا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں راحل گاندھی کے پکش میں یہ چیزیں جاتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہیں جس اگر اگر آج موڈی جی امیش شاہ کا بھاشن بہت اچھا تھا میں آپ کو بتاؤں امیش شاہ کا بھاشن جب سب بھاشن آپ دیکھتے ہیں گھنٹہ بر موڈی جی کی تاریخ بھی موڈی جی کی تاریخ سب کیا لیکن ایک پالی ایمینٹیریان کی طرح باقی لوگ پالی ایمینٹیریان کی طرح نہیں بول رہے یہ بات بات میں بہت لوگوں نے کہی اور میں نے اس بھاشن کو دوبارہ صبح سنا لوگوں کے کہنے کے بعد سننے کے بعد جو کئی کمنٹیٹر یہ کہہ رہے تھے پالی ایمینٹیریان کی طرح بول رہے تھے تو امیش شاہ کے بھاشن اور آج اگر موڈی جی کے بھاشن نے سارا گھڑ گوبر کر دیا میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ادھیر رنجن کے لیے موڈی جی نے کہا موڈی جی کے بھاشن نے سارا گھڑ گوبر انڈیے کے لیے یا بھاجپا کے لیے اور اس کے جو جائیں گے ایک تو جھوٹ بولنے والی پرمپرا جو ہے وہ تو خیر ہے ہی اس سے بہت ساری چیزیں انہوں نے بولی وہ تو خیر USP بن گئی ہے عام آدمی اس طرح سے چیزوں وہ سمجھتا نہیں ہے چاہے وہ اتحاس کی باتیں ہوں چاہے ارثورستہ کی باتیں ہوں چاہے وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے گنائی لیکن آج وہ اچھیل کی تاریخ کر رہے تھے میں بھی حیران تھا سارویندیک چہتر کی وہ تاریخ کرنے لگ گئے میں بھی موسیقی